موسیقی نمشکار درشکو میں شوشیل پرجاپتی آپ سب ہی کا سواگت کرتا ہوں یوٹیوب چینل پر سب کجو چیتر ایلٹی میٹ درشکو آج ہم بات کریں گے کرشن پکس اور شکل پکس کے ویسے میں آپ میں سے بہت سے لوگ اس ویسے میں جانتے ہوں لیکن ہمارے بہت سے درشکو کو شکل پکس اور کرشن پکس نردھارن کرنے میں کٹھنائیاں آ رہی ہیں لوگوں نے انگریجی کلینڈر کو اپنا لیا ہے اس لیے ہندو کلینڈر کو سمجھنے میں پریشانیاں آ رہی ہیں درشکو چندرمہ ہندو گرنت پرانوں و جوتیس میں ویسے اشتھان رکھتا ہے جوتیس میں اسے من کا کارک کہا گیا ہے ہندو کا ماس ارثات مہینہ بھی چندرمہ پر ہی آدھارت ہے اس لیے مہینے کو چندرمہ کہا جاتا ہے ایک ماس میں لگ بھگ تیس دن ہوتے ہیں جو چودے تیتھیوں سے پورنیما اور اماوش سے مل کر بنتا ہے ایک چندرمہ دو پکسوں میں ویبھاجت ہوتا ہے پہلا کرشن پکس دوسرا شکل پکس ایک چندرمہ پکس میں پندرہ تیتھی ہوتی ہیں پر تھم سے لے کر چندرمہ اور پورنیما پورنیما تیتھی کو پون چندرمہ ہوتا ہے اور اس کے بعد دھیرے دھیرے چندرمہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور اماوشے تک پہنچ جاتا ہے اماوشے کو پون کالی رات ہوتی ہے کرشن پکس کا ارث ہوتا ہے کالا یا اندکار میں پکس اور شکل پکس کا ارث ہوتا ہے اجلا یا پرکاس یکت پکس پکس کو ہم پکھوارا بھی کہتے ہیں پکس کا ارث ہوتا ہے پندرہ دن کا اماوشے کی رات کے بعد چندرمہ دھیرے دھیرے بڑھنا شروع ہوتا ہے اور پورنیما تیتھی تک پہنچ جاتا ہے جسے پورنیما کہا جاتا ہے پورنیما سے لگتار چندرمہ گھٹنا شروع ہوتا ہے اور گھٹا گھٹ شننے کی اشتیتی پر پہنچ جاتا ہے جسے اماوشے کہا جاتا ہے پھر اماوشے کے بعد دھیرے دھیرے چندرمہ بڑھنا شروع ہوتا ہے اور اپنی پورن اشتیتی تک پہنچ جاتا ہے جسے پورنیما کہا جاتا ہے اماوشے کو نکاراتمک ارجائے ادھک شکتی سالی ہوتی ہیں جبکہ پورنیما کو سکاراتمک شکتیاں ادھک پر بھاوشالی ہوتی ہیں جدی ہم گہن ادھن کی بات کریں تو پڑتی ایک تیتھی کے الگ الگ سوامی ہوتے ہیں جن کا اس تیتھی پر ویسیش پربھاو ہوتا ہے پکش کا وی تیتھی کا ویچار ہندو مانتاؤں کے انوسار لگ بگ ہر اسطحان پر کیا جاتا ہے جیسے تنترمنتر، سادنا، ہون، تشاہ، مہورت، بیوہ، راشی، آدھک اپنی آنے والی ویڈیوز میں ہم چرچہ کریں گے کہ چندرما کے ان پکشوں کا ارثات کرشن پکش اور شکل پکش کا پورانک کارن کیا ہے تب تک کے لیے بنے رہیے سب کچھ وچیتر چینل پر آپ ایسی ہی وچیتر ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اوم درگائینا